جناب ورلڈ کپ ہونے والا ہے اکتوبر میں انڈیا میں اور پاکستان کا جو ابھی تک جو مدلب کے ایک सٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے وہ جی ہے کہ پاکستان جا وہ کھلیں جائے گا ورلڈ کپ ان کہس کے جو اس شک آپ ہے وہ وہاں پر کھلیں نہیں آ رہا پاکستان اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ مدلب ہے انڈیا کھلیں جائے گا انڈیا پاکستان اس شک پھلیں نہیں ہے گا لیکن پاکستان جا مدلب ہے انڈیا جائے گا جو ہائیبر consum نجم سیٹیز آپ نے کراہ تھا اپروو کروایا تھا اس کے مطابق تو یہیں جو ہے وہ ریزنز رکھی گئی تھی لیکن اب جو مین چیز ہے وہ یہ تھی کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے جو پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے پسی بی اس نے یہ مشروط کیا تھا کہ جو پاکستان کا جانا یا نہ جانا وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اگر گورنمنٹ چاہے گی تو پاکستان جائے گا گورنمنٹ نہیں چاہے گی تو پاکستان لیا کھیلے نہیں جائے گا لیکن ہیر آج اس کے بارے میں جو تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں ذوڑا سا بات کر لیتے ہیں تو اب بھی تو فیلحال کوئی افیشل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرح سے کی پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن ایک جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرح سے لیکن اگر بات کی جائے تو وہاں پر ابھی تک کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کی جو مطلب کہ وہ ان کی طرف سے جو کمیٹی دی گئی ہے کہ تشکیل دی گئی ہے اس میں آپ کے فوران منیسٹر شامل ہیں اس کے آپ کے ہوم منیسٹر شامل ہیں تو اب دیکھنا ہی یہ پڑے گا کہ کیا پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے کلیرنس ملتی ہے کیا ہے وہ اشیا کپ سوری ورلڈ کپ کھیلیں انڈیا جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور اجاد رہے کہ پاکستان اگر جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا جو بھی ہو انڈیا اشیا کپ کھیلیں پاکستان نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل جو اپروف کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف چار میچز ہوں گے انیشل اور وہ بھی جو میچز ہوں گے اس میں انڈیا کا میچ نہیں ہوگا اس میں آپ کے پاس میچ ہوگا افغانستان کا سری لینکا کا بنگلہ دیش کا میچ ہوگا جو کے صرف قدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے اور پاکستان کی جتنے بھی مدلکہ سٹیڈیم میں جس میں راہول بنڈی شامل ہے ملکتان شامل ہے اس کے بعد کراچی شامل ہے تو وہاں پر یہ میچز نہیں ہوں گے چار جو میچز ہوں گے وہ صرف قدافی سٹیڈیم لاہور میں ہوں گے اس کے بعد جو باقی کے باقیہ میچز ہوں گے اس شکر پر کہ میں بات کر رہا ہوں وہ سارے سری لینکا کھلے جائیں گے کلمبو اور ڈرم بولا میں تو پاکستان اور انڈیا کے جو میچز جو سری لینکا کن دو گرونڈز میں جو ابھی تاک افیشل ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو اس شکر پہ ہمارے ہم جو ہوسٹ کر رہے ہیں نو میچز ان میں سے جو گرونڈز ہوں گے وہ صرف دو ہی گرونڈز ہوں گے جو ان نو میچز کو ہوسٹ کریں گے لیکن ابھی افیشل یہ کوئی گرونڈ سامنے نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ کس گرونڈ میں ہوگا تو وہ اب سری لینکان یہ بی سی سی آئی کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں اے سی سی کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مطلب کے چالی چلی ہوگی یا جو بھی ہوا کیونکہ بی سی آئی ہے وہ کافی پاور فل بورڈ ہے یہ تو ماننا پڑے گا کیونکہ پیسے کے لحاظ ان کے پاس بہت زیدہ پیسہ ہے بھائی صاحب لیکن ہے جو بھی ہوا وہ مطلب کے پاکستان میں پورا اشیا کپ نہ کرانے کے منصوبے میں کمیاب ہوگے اور اب پاکستان جو ہے وہ صرف پہلے انیشل چار مچز کھیلے گا لیکن اس کے ان کیس جو پاکستان میں چار مچز ہوں گے اس کے بدلے میں پاکستان ایڈیا کھیلنے جائے گا جو کہ مطلب کے یہ اس ہائیبریڈ موڈل کا حصہ تھا جو کہ مطلب کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفیر ہے ویسے اگر بات کی ہے مطلب کے افیشل کہ اگر پاکستان میں باقی سارے ٹیمز کھیل کے گئیں یہ سرلنکا کھیل کے گئی ہے مذہب کہ کوئی ٹیم رہی نہیں ہے دنیا میں جو نہ کھیل کے گئی ہو اس میں انگلینڈ شامل ہے اسٹریلیا شامل ہے مذہب کہ بڑی جو ٹاپ کے ٹیمز ہیں نیوزلینڈ شامل ہے وہ ساری کھیل کے گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ سیکیورٹی کنسرنز کے مذہب کے ایشیوز پہ آپ کو کمپرومائز کر جاتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی بھی غلطی ہے لیکن ہر جو ہوا سو ہو چکا اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں ہمارے کہنے سے کوئی فارق پڑھتا ہے لیکن ہر اب جو پاکستان کا اس شکب تو ہر نہیں ہوگا لیکن اس شکب میں تو ہر انڈیا نہیں جائے گا پاکستان تو آپ دیکھنا یہ پڑھے گا کہ جب پاکستان جو ہے وہ پی سی بی کی طرح سے تو کہا گیا ہے کہ پاکستان جائے گا لیکن جو افیشل سٹیٹمنٹ ہوگی وہ کومنٹ کی طرح سے ہوگی آپ کومنٹی تشکیل دے دیں گی ہے پاکستان کے پرم نیسٹر کی طرح سے آپ دیکھنا یہ پڑھے گا کہ ان کی طرح سے کیا لاسٹ ریڈکٹ رہتا ہے کیا لاسٹ ڈیسین ہوگا جس کی بیس کے پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا آپ کومنٹ سیکشن میں دے لازم اپنی رہے کا اظہار کر دیئے کہ کیا پاکستان کو انڈیا کھلنے جانا چاہیے کیونکہ انڈیا پاکستان کھلنے نہیں آ رہا اور بہت سارے میچز میں پاکستان میں نہیں ہو رہے تو ان کیس اگر اب انڈیا جانا چاہتا ہے تو کیا انڈیا میں پاکستان کو جانا چاہیے کہ جو ان کے میچز میں احمد آباد میں ایک میچ ہے اور منگلورو میں چنائی میں حیدراباد میں جو ان کے میچز میں پاکستان کے کیا پاکستان کو انڈیا کھلنا چاہیے جا 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 کھلنا چاہیے یا نہیں وہ آپ کومنٹ سیکشن میں لازم بتا دیں کہ آپ کی کیا رہے ہے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستانی عوام کیا رہے رکھتی ہے لیکن ہر اب جو ہوگا وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ہاتھ میں آکھ پاکستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا تھا انڈیا کے جہاں پر کرکٹ ڈونڈ کے سکرٹی کنسلن جائے سکرٹی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیسیس کو چیک کیا کہ جو سکرٹی ہوگی وہ پاکستان ٹیم کو جو دی جائے گی وہ اچھی ہوگی کس مطلب کے سٹیٹس کی ہوگی جس ہوتیلز میں پاکستان کی ٹیم ہے وہ مطلب کے سٹے کرے گی وہ ہوتیلز اگر وہ کہتے ہیں تو پھر جائیں گے نہیں کہتے تو پھر نہیں جائیں گے تو پھر دیکھیں یہ پڑے گا کہ last decision کیا آتا ہے آپ کیا اس فیصلے کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ کیا فیصلہ دینا چاہتے ہیں یہ پاکستانی گورنمنٹ کو وہ بھی کمیٹ سکرٹی میں لازم بتا سکتے ہیں ویڈیو چلائے گی جائے آپ سبسکرائب کردے ویڈیو کو لائک کردے ملتے ہیں نیکس وراغ میں اللہ حافظ